موسیقی اللہ العظیم آج کی نسش میں ہم پارہ نمبر تیرہ کا خلاصہ پیش کریں گے پارہ نمبر تیرہ جو سورہ یوسف کے بقیہ حصے سورہ ابراہیم اور سورہ رات پر مشتمل ہے اس پارہ کی ابتداء حضر یوسف علیہ السلام کی توازوں سے ہو رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اِنَّا نَفْسَ الْأَمَّارَةٌ بِسْسُو کیونکہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے اپنی براد کا اظہار زلیخہ سے اور جن عورتوں نے زلیخہ کے ساتھ برائی میں شامل ہو کے دعوت میں بیٹھی تھی تو ان سے بھی براد کا اعلان کروایا پھر دیگر جو شواہد تھے اور اس طرح کی تفیر العظیر جو تھا اس نے بھی ان کی براد کا اعلان کیا تو پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور اپنے پاس ٹھہرانے کے لئے کہا تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ اِنَّا نَفْسَ الْأَمَّارَةٌ بِسْسُو کہ نفس جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے کیونکہ نفس کی تین قسمیں ہیں نفسِ لَوَامَةٌ اَمَّارَةٌ اَرْمَتْمَئِنَةٌ تو آگے فرمایا کہ جب وہ بادشاہ نے اپنے پاس بلایا اس نے بڑا عزت و اکرام کیا اس طرح حضر یوسف علیہ السلام نے بھی اس کی بڑی تعظیم اور عزت کی تو فرمایا کہ اِجَعَلْنِي عَلَا خَزَائِنِ الْأَغْو کہ مجھے وزیرِ خزانہ بنا دو اب یہاں پہ یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو بات کہتے ہیں کہ علامہ کو حکومتی عراقین سے نہیں ملنا چاہیے یہ ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہاں پہ نے بتایا کہ اگر ضرورت محسوس ہو اگر علامہ نہیں ملیں گے تو پھر کون ملے گا اوپر والے طبقے کی سوچ کون رکھے گا تو فرمایا کہ مجھے وزیرِ خزانہ بنا دو اب یہاں پہ جو عہدہ مانگا اس کی آگے بتائی بھی وجہ ہی بتائی کہ انی حفیظن علیم کہ بے شک میں حفیظ بھی ہوں اس کی حفاظ بھی کروں گا اور علیمن اور میں مہرِ معیشت دان بھی ہوں اور میں سمجھتا ہوں ایکنومکس کو سمجھتا بھی ہوں یہ نہیں کہا کہ میں روزے بڑے اچھے رکھتا ہوں نمازی بڑے اچھے پڑھتا ہوں بلکہ یہ فرمایا کہ جس فان کے ریلیٹر ہی ہے آپ کی وزارت ہے میں اس کے معاملات کو سمجھتا بھی ہوں یہ اس لئے یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس لئے کہ ان کے ذمہ نبوت کا جو ایک فریضہ تھا وہ بہت بڑا فریضہ تھا اس کے سامنے یہ کوئی جو عہدے ہیں یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے لیکن انہوں نے دیکھا کہ اگر میں نے یہ عہدہ نہ سنبھالا کسی ناہل کے پاس چلا گیا وہ خود بھی کا حد میں مرے گا اور امت کو بھی کا حد میں مارے گا اس لئے انہوں نے اس کی ڈیمانڈ کر دی آگے پھر اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو پہلے تو وزیر خزانہ بنایا اور پھر ساری جو خلقت کے اور جو مملکت کے امور تھے وہ ساری یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیئے اس طرح پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ پہلی ملاقات ہے وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور ان کو جو ایک مقدار مقرر تھی اس کے مطابق ان کو راشن دیا راشن دینے پاس جب وہ جانے لگے ان سے پوچھا کہ تم کتنے بھائی ہو تو انہوں نے بتایا کہ ہم گیارہ بھائی ہیں ہم دس آئیں ایک ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہے نہیں آیا پھر جب وہ چلے گئے تو جب جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اس اپنے بھائی کو بھی اپنے سال لاؤ تاکہ ہم تمہارے لئے غلے کو زیادہ کریں تو جب یہ بھائی واپس گئے اپنے باپ حضرت یعوب علیہ السلام کے پاس تو ان سے کہنے لگے درخواست کرنے لگے کہ ہمارے چھوٹے بھائی بنی امین کو بھی ہمارے ساتھ بہی دیں لیکن یعوب علیہ السلام پہلے ہی ڈرٹتے تھے یوسف علیہ السلام کو جس طرح انہوں نے گم کیا تھا تو فرمانے لگے کہ نہیں انہوں نے قسمیں اور منایا والد کو زبرسی منایا کہ ہم ہر طرح سے اس کی افادہ کریں گے یعوب علیہ السلام مانگے لیکن یہ فرمایا یہ یعوب علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی کیونکہ نظر جو ہے وہ برحق ہے اس لئے فرمایا کہ تم سب گیارہ بھائی ہو طاقتور بھی ہو خونصورت بھی ہو جب تم ایک درواز سے داخل ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں نظر لگ جائے اس لئے یہ تدبیر بتائی باقی تو جو کرنا ہوتا ہے اللہ نے کرنا ہوتا ہے تدبیر بتا دی کہ الگ الگ درواز سے جانا اب یہ آئے دوسری ان کی ملاقات ہے یوسف علیہ السلام نے بن یمین کو اپنے پاس بٹھایا اور ان کو بتایا ان بھائیوں کی باتوں کو برا نہ مناؤ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں لیکن جب وہ جانے لگے ان کا سمان پہ کیا تو اپنے بھائی کے سمان میں یعنی بن یمین کے سمان میں جو پیمانہ تھا جس سے وزن کیا جاتا تھا اس کو رکھ دیا رکھنے کے بعد جب وہ چلے گے سمان لے کے چلے گے تو پیچھے سے عوال لگانے والے نے عوال لگائی کہ بادشاہ کا جو برطن ہے وہ گم ہو گیا تو ان بھائیوں کو رکھا یہ کہنے لگے کہ ہم تو چور نہیں ہیں لیکن جب تلاشی لی گئی لیکن یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر تمہارے سمان میں سے برطن نکلا تو تمہاری کیا سزا ہے یعنی بن یعنی بن یعنی کی شریعت میں اگر کوئی آدمی چوری کرتا تو اس کے بدلے میں اس کو رکھ لیا جاتا تھا تو یوسف علیہ السلام نے ان سے پہلے پوچھا کہ وہی اس کا بدلہ ہوگا جب تلاشی لی پہلے باقیوں کی تلاشی دی آخر میں بن یعنی کے سمان سے وہ سمان نکل آیا تو ان کو اپنے پاس رکھ لیا اب بھائی جانے کے لئے تیار نہیں تھے اور کہنے لگے یعنی اس سے پہلے جن کے بھائی یوسف تھے انہوں نے بھی چوری کی نعوذ باللہ اصل میں یہ بھی ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی بھوپی کے پاس یعوب علیہ السلام نے بھی دیا تو وہاں پہ انہوں نے پروش پائی تو پھوپی کو ان کے ساتھ محبت ہو گئی محبت ہونے کے بعد جب یعوب علیہ السلام ان کو واپس لینے گئے تو وہ کہنے لگی کہ نہیں ابھی نہیں بھیجنا لیکن یعوب علیہ السلام نے جب اسرار کیا تو انہوں نے ایک پٹکا تھا کوئی وہ ان کی کمر پر باندھ دیا جب وہ لانے لگے تو وہ کہنے لگی کہ میرا تو پٹکا گم ہے جب تلاشی لی گئی تو وہ یعوب علیہ السلام کی کمر سے ملا حالانکہ بائیوں کو معلوم تھا کہ وہ جوٹی بات تھی یعوبی نے خود کیا تھا جانتے تھے لیکن اس کے باوجود انعاد میں اور زد میں یہ بات وہ کہہ بیٹے لیکن ان میں سے جو بڑا بائی تھا اب وہ جانے کے لئے تیار نہیں وہ کہتا ہے کہ اگر میری موت بھی آ جائے اس وقت تک میں یہاں سے نہیں ہلوں گا کہ جب تک میں ابنی امین کو سال لے کے اپنے باپ کے پاس نہ جاؤں لیکن جب وہ نا امید ہو گئے تو پھر یہودہ وہیں رک گیا باقی بائیوں کو اس نے کہا جا کہ اپنے والدین کو سمجھاؤ اور کہو کہ کافلے والوں سے بھی پوچھ لیں کہ انہوں نے چوری کی ہے جب وہ بائی واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یعوب علیہ السلام کو سارا قصہ بتایا یعوب علیہ السلام نے فرمایا فَصَبْرُنْ جَمِيل کہ میرے لئے سَبْرِ جَمِيلِ ہی بہتر ہے کہ انقریب اللہ کرے گا کہ میرے پاس سب کو لے گا کیونکہ یعوب علیہ السلام کو جب یہ بن امین بھی نہ سکے تو یوسف علیہ السلام کا غم پھر تازہ ہو گیا پھر رو رو کے نبی نہ ہو گئے اس طرح پھر تیسری مطبع جب فَلَمَّا دَخَلُوا عَلِيْهِ قَالُوا يَا اَيُّهُ الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ذُرُّ جب تیسری مطبع ہیں بھائی انہوں نے آکے اپنی پریشانی کو ذکر کیا کہ ہم بڑے پریشان ہیں ہمارے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے ہمیں غلہ دیا جائے تو یعوب علیہ السلام نے پھر فرمایا قَالَهَ الْعَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسْوَ وَأَخِيهِ اِذْأَنْتُمْ جَاهِلُونَ کہ جب تم بے خبر تھے تم نے پتا ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ وہ کہنے لگے کہ قَالُوا اَعِنَّكَ لَعَنْتَ يُوسف کہ آپ یوسف ہے فرمایا جی ہاں میں یوسف ہوں لیکن دیکھیں یہاں پہ بھی یوسف علیہ السلام نے ان کو کوئی ڈان ڈبٹ یا کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ان کے دلہ زاری ہو بلکہ انہوں نے کہا کہ اتنی بات ان کو کہی کہ جب غافل تھے تب تم نے میرے ساتھ زیادتی کی لیکن وہ کہنے لگے قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا بھائیوں نے قرار کیا کہ اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اِذَا حَبُوا بِقَمِيْسِ حَادَا یہ میری کمیز لے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پہ ڈالنا اس کی بنائی لوٹ آئے گی مفسرین فرماتے ہیں یہ کمیز وہ کمیز تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جبرائیل امین علیہ السلام جو لے کے آئے تھے کمیز لے کے آئے تھے جنت سے ابراہیم علیہ السلام کو پہنانے کے لئے وہ کمیز چلتے چلتے یعوب علیہ السلام کے پاس آئی تھی یعوب علیہ السلام نے وہ کمیز یوسف علیہ السلام کو دی تھی وہ کمیز دی پھر یہ گئے تو جب گئے واپس گئے تو والے کے موہ پہ رکھی ان کی بنائی لوٹائی پھر اب یہ واپس آتی ہیں چوتھی ملاقات ان کی فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسفَ آوَا إِلَيْهِ یوسف علیہ السلام نے باہر نکل کے ان کا استقبال کیا ان کو سٹیپے بٹھا کی ان کے خدمت و مدارت کی اور پھر سب بھائیوں نے اور سب نے مل کے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام نے تب کہا کہ اے باجی یہ میرے خواب کی تعبیر تھی جو میں نے پہلے دیکھا تھا تو یہاں پہ اصل میں اس سارے قصے کو ذکر کرنے کا مقصد یہ آرہا ہے کہ یہ اس بات رسالت ہے کہ اللہ کے نبی امی ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو بذریہ وحی یہ سارا قصہ بتایا تو اس لئے اہل جو یہود تھے ان کو یہ متنبع کیا جا رہا ہے کہ اب تو تم ایمان لے آؤ اس طرح فرمایا یہ قرآن جو ہے یہ مصدق کتاب ہے تو لہذا یہ اس میں عبرتیں ہیں جو نصیحتیں ہیں ان پہ عمل درامت کرتے ہوئے بہتر ہے تمہارے لئے کہ تم اس قرآن پر ایمان اور یقین لے آؤ اس طرح اس پارے کے اندر سوہ راد ہے سوہ راد اسے میں کہتا ہے چمک کو گرج کو اس کی ابتدا ہو رہی ہے علف لا میم را حرف مقتعات سے تو حرف مقتعات کے ساتھ ہی اس میں فضیلت قرآن ہے تلک آیات القتاب یہ آیات ہیں کتاب کی والذی انزل علیقہ میر ربی کا میر ربی کا الحق یہ حجیت حدیث ہے یا تو والذی انزل علیقہ میر ربی کا اس سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مراد حدیث مبارکہ بھی ہو سکتی ہے اس لئے کہ قرآن جو ہے اس کے معانی اور مطالب اور الفاظ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں لیکن جو حدیث مبارکہ ہے اس کے معانی جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور الفاظ نبی کریم سلم کی طرف سے ہیں اگر فرمایا اللہ رب العزت نے آگے اپنے قدر کی نشانیاں بتائیں کہ اتنا بڑا آسمان کھڑا کیا سم مستویٰ علی العرش پھر مستویٰ ہو گئے عرش پر اب مستویٰ ہونا کہ استویٰ کی جو قیفیت ہے وہ تو اللہ رب العزت نے ہمارے لئے مجہور رکھی لیکن استویٰ جو اللہ رب العزت نے بیٹھے وہ اپنی شیانے شان بیٹھیں وہ ایک معلوم چیز ہے لیکن اس پہ ایمان لانا واجب ہے اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں گنائیں کہ یہ ساری چیزیں اس لئے ہیں تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو اس طرح فرمایا اللہ رب العزت نے تمہارے لئے ان فرشتوں کو مقرر کیا کہ تم میں کوئی نقصان پہنچتے ہیں ان تمہاری حفاظت کریں اس سے لیکن ساتھ یہ فرما دی فرشتوں کو مقرر تو کیے لیکن اگر کوئی قوم خود ہی نہ چاہے وہ خود ہی گاٹی میں گنا چاہے وہ خود ہی شرق میں پڑنا چاہے تو پھر اللہ رب العزت سے بیزار ہوتے ہیں اور ان کا جو انجام ہوتا ہے وہ عذاب کی صورت میں ہوتا ہے اس طرح فرمایا یہ حق و باطل کہ اللہ رب العزت نے مثال بیان کر دی کہ دیکھیں جب صلاب آتا ہے تو اس کے اوبر جاگ بھی ہوتی ہے گند بھی ہوتا ہے جو اصل مال ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے جو لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں اس طرح جو باطل ہے جب وہ آتا ہے اچانک چھا جاتا ہے لیکن جو اصل ہوتا ہے حق وہ نیچے بیٹھا ہوتا ہے تو یہ اللہ رب العزت نے مثال دی اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے یہ مومنین کے اور متقین کے آٹھ اصاب ذکر کر دیئے کہ مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ سے انہوں نے آہد کی ان کو پورا کرتے ہیں ان کی قسموں کو نہیں توڑتے اللہ نے جو جو ان کو حکم دی ہیں ان کو پورا کرتے ہیں نمبر تین اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے ڈرتے ہیں اپنے رب کی خوشنودی کو اور رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو رزق دیا اس کو اعلانی اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں اور حسن سلوک کے ساتھ برائی کو بعد سلوکی کو ٹال دیتے ہیں ان کا بدلہ اللہ نے بتایا کہ جنات عدن جو ایسا متقی ہوگا اللہ اس کے لئے ہمیشہ کی جنت دے گا اس کو اس طرح فرمایا کہ یہ فرمایشی موجزات جو مانگتے ہیں اے نبی ان سے پریشان نہ ہوں کہ یہ ایسی باتیں کرتے رہیں گمراہ ہوتے رہیں گے جنہوں نے ہدایت پانی ہے جو آپ پہ ہم نے موجز ابھی تک بے دیا ہیں وہ کافی ہیں انہی کو سمجھتے ہوئے وہ ہدایت پا لیں گے اسی طرح اس طرح میں فرمایا کہ کہ یہ احتراز کرتے تھے کہ کیسے نبی ہیں جو شادیاں بھی کرتے ہیں تو اللہ رب نے بتا دیا ان کے شبوں کو جواب دے دیا کہ ان سے پہلے جو انبیاء ہیں ہم نے ان کے لئے بیویاں بھی رکھیں ہم نے ان کے لئے اولاد بھی دی اس طرح ان کا یہ جو مطالبہ کہ ہمارے لئے یہ موجزہ لئے یہ لئے تو یہ کسی رسول کے بس کے بات نہیں ہوتی اس طرح اس صورت کے آخر میں اللہ رب نے تسلی دیا نبی کریم سلم کو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے طرف تو کوئی رسول بیجے نہیں گیا تو اللہ رب نے فرما دیا کہ میں گواہ کافی ہوں تمہارے لئے کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں اس طرح باتوں کا علم میرے پاس موجود ہے آگئے اس پارے کے اندر سورہ ابراہیم ہے سورہ ابراہیم بھی مکی ہے اس کی ابتداء بھی حروف مقتعات سے ہو رہی ہے کیونکہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اس لئے اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے اس میں اللہ رب نے پہلے صداقت قرآن کو ذکر کیا کہ آپ لوگوں کو کفر و شرق کے اندھیرے سے نکال کے ہدایت کی روشنی کی طرف لیں اس طرح فرمایا یہ کفار جو تھے وہ اتراز کرتے تھے یہ قرآن پاک و عربی میں کیوں نازل کیا گیا تو اللہ رب نے بتا دیا ہے جو نبی جس قوم کی طرف آتا ہے جس قوم میں آتا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے قریش میں تو ان کے زبان عربی تھی اس لئے قرآن پاک کو عربی میں ذکر کیا گیا اس طرح اللہ رب نے آگے ایک مثال ذکر کی کہ ایمان کے بغیر جو کفار ہیں ان کے جو عمل ہیں وہ مثل راہ کے ڈیر کی ہیں کہ اس میں کوئی وزن نہیں ہوتا اگر ہوا چلے تو وہ سارے اڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے ایسے یہ کفار کے جو عامال اچھے لگتے ہیں لیکن اگر ایمان ان میں نہیں ہے تو ان کا کوئی وزن اور کوئی مول اللہ کے ہاں نہیں ہے اس طرح اللہ رب نے فرمایا کہ شیطان جو دنیا میں لوگوں کو ترہ ترہ کی امیدیں لگاتا رہے کہ میں یہ ہوں تمہارے ساتھ چلوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا لیکن روز محشر جب اللہ کے سامنے یہ حاضر ہوگا وہ کہے گا کہ میں نے بھی تم سے وعدہ کیا لیکن اب میں تمہارے وعدہ سے مکرتا ہوں میں نہیں جانتا تم کون ہو تو لہذا ہمیں یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم جس شیطان کے پیسے چڑھ رہے ہیں وہ روز محشر ہم سے انکاری ہو جائے گا اس طرح فرمایا اللہ نے ایک مثال دی کلمہ خبیصہ کی کلمہ طیبہ کہتے ہیں ایمان کو اور اسی طرح توحید کو اور جبکہ کلمہ خبیصہ جو ہے کلمہ خبیصہ تن وہ کہیں گے کفر اور شرک کو کفر اور شرک وہ نست و نعبود ہونے والے ہیں ایمان اور توحید انسان کو بلند کرنے والے ہیں تو دعوت دے جاری ہے کہ ایمان اور توحید کی طرف چلو اسی پہ اللہ رب اللہ نے انعامات ذکر کیے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب اللہ نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا عضرت اسماعیل عضرت حاجہ کو وہاں چھوڑا تو وہاں پہ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ پہلے تو اس کو شہر بنانا اس کے بعد اس کو امن والا بنانا واجنوب بنی اور پھر میرے اولاد کو اس بیت اللہ کے خدمت کے لئے چن لینا اور اسی طرح میرے بچوں کو اور میری اولاد کو بتوں کی پوجہ سے دور رکھنا اور اسی طرح فرمایا ان کو پھلوں میں سے رزق دینا تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی اللہ رب اللہ نے وہ قبول کی کہ بیت اللہ کو پر امن شہر بنا دیا اس طرح بتوں سے اور مشروعوں کو پورے جزیرہ عرب سے نکال دیا اور پھلوں کی یہ ہے کہ بے موسمہ پھل وہاں چلے جائیں تو ہر طرح کا پھل آپ کو ملے گا تو یہاں پہ ہمارے لئے نصیحت یہ ہے کہ دیکھیں والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے لئے رزق کی امن کی اور برکر کی دعا کرنی چاہیے دعا ہے کہ لارب العزت ہمیں بھی اپنے بچوں کے لئے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین